آج ہم جس فرکی کو پرفارم کریں گے جی وہ ہے ہمارے پاس ہمارا ورکاوٹ رگارڈنگ ٹو مائکرو سوفٹ ایکسل فنکشنز اور فنکشنز کے حوالے سے آج ہم اپنی ورکی کو پرفارم کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم مائکرو سوفٹ ایکسل کے اندر ٹورٹی تھرٹین میں ڈیفرنٹ فنکشنز کو ڈیل کر سکتے ہیں پہلے تھوڑیسیز کی ٹپس ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یاد رکھی کہ آپ فنکشنز کو مائکرو سوفٹ ایکسل کی بہت بڑی طاقت بھی سمجھا جاتا ہے میں نے اس پہ کلک کیا میرے پاس جو انوائرمنٹ اس وقت اوپن ہے یہ مائکرو سوفٹ ایکسل ٹورٹی تھرٹین کا انوائرمنٹ ہے اور اسے آپ اس وقت سکرین پہ دیکھ رہے ہیں فنکشنز کے اوپر ڈسکشن کرنے سے پہلے ہی ہمارے پاس یہی پر ایک فارمولا بار نظر آتی ہے کرتا ہوں یا لکھتا ہوں تو مجھے یہ میرے اس فارمولا بار میں جو ہے اس کا ریزرٹ جو ہے نظر آتا ہے ایکسل ٹورٹی تھرٹین یا جو نیٹس ٹورینس ہیں اس کے اندر آپ کو فنکشنز کے اندر مختلف کلر اور ڈاٹڈ بلیکنگ لائنز آؤٹ لائن پر نظر آتی ہے یہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کسی بھی فنکشن کو ایکسکیوٹ کرنے کے لیے میرے پاس اینٹر کی اوپشن ہے میں اینٹر کر کے کسی بھی فارمولا یا فنکشن کو اپنے سیل میں جو ہے وہ لکھ سکتا ہوں جبکہ اسکیوٹ یا کینسل پریس کر کے میں یہاں سے اس فارمولا یا فنکشن سے باہر آت سکتا ہوں میں نے ایکس ایک بٹن آپ کو نظر آرہا ہے اس کے اوپر کلک کیا ہے انسرٹ فنکشن کی آپشن ہے جیسے میں اس پر کلک کرتا ہوں دیریکٹلی آپ کے پاس انسرٹ فنکشن کا ڈائل آف بوکس ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے اسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس بوکس کو ہم مائکروسوٹ ایکسل میں کسی بھی فنکشن کی ہیلپ کو گیل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں سو جس جوز ایٹ ون گو ٹو انسرٹ اندھن وی ایب انسرٹ ہمارے پاس شفٹ ایف تھری اس کی شورٹ کٹ کی ہے آپ یہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں یا فامولاز میں آپ کے پاس اپشن ہے انسرٹ فنکشن کے نام سے آپ یہاں سے بھی اپنے فنکشن جو ہیں ان کو پری ویو کر سکتے ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ فنکشن ہیں اگر آپ کو کوئی بھی یہاں چیز نہیں آتی ہے کسی بھی فنکشن کے بارے میں آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں جیسا کہ بہت ہی کومن فنکشن ہے سم کا فنکشن میں اس کے بارے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں تو سم کے فنکشن پر آپ کلک کریں گے جیسے ہی آپ کسی فنکشن پر کلک کرتے ہیں آپ کو یہاں اپشن نظر آتی ہے جو کہ سم کا سنٹیکس جو ہے یہاں پر بیان کرتی ہے سم وہ کہہ رہا ہے سم فنکشن کا نام ہے اس کے فوراں بعد آپ سمال پرکٹ کا آغاز کریں سم کے پیرامیٹرز کیا کہتے ہیں سم آپ کا فنکشن ہے اس کے فوراں بعد آپ نے کیا یوز کیا اس کے پیرامیٹر نمبر ون کو یوز کیا یہ کرے گا کیا adds all the numbers in a range of cells cells کی range میں موجود تمام numbers کو جمع کر دے میں اس فنکشن کے متعلق help چاہتا ہوں آپ کلک کردیں help on this function میں نے یہاں پہ کلک کیا جیسے آپ help on this function پہ کلک کریں گے اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ جو ہے وہ ورکنگ میں آ رہا ہے تو آپ وہاں پر اپنی ورکنگ جو ہے کسا دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اسے offline study کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی option آپ کے پاس available ہیں so i'm going with offline study میں let off کر دیتی ہے میں نے یہاں پہ جا کر اپنی جو ورکی ہے اس کو دیکھ لیا اور میں نے دیکھا ہے کہ sum کا function کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے sum کے description ہے the sum function adds all the numbers that you specified as an argument each argument can be a range, a cell of reference, an array, a constant, a formula or the result from another function for example اب آپ کو example دے کر بیان کرتا ہے اس کا syntax explain کر رہا ہے اس syntax میں number one کیا ہے, number two کیا ہے یاد رکھئے وہ parameters جو square brackets کے اندر لکھے ہوئے ہیں یا جن کے لیے ہم نے square brackets کا استعمال کیا ہوا ہے ان parameters کے اوپر آپ کے پاس جو working ہے وہ optional parameter ہیں جبکہ ان square brackets کے علاوہ جو لکھے میں ہیں وہ آپ کے required parameters ہیں then یہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے explain بھی کرتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیوں کہ اگر میرے پاس data میں minus 5, 15, 30 اور single quote یعنی text formatted یوں ہے وہ 5 لکھا ہوئے اور last time میں in boolean لکھا ہوئے تو وہ آپ کو example دے رہا ہے کہ جب آپ انہیں sum کرو گے تو کیا ہوگا اور اس کے کیا results وہ آپ کے پاس available ہوں گے آپ ان examples کو study کر سکتے ہیں ابھی تھوڑے دیل میں ہم انہیں examples کے بارے میں جو ہے وہ detail میں پڑھیں گے میں نے اس کو close کر دیا میں نے اس box کو بھی close کر دیا اب میں یہاں پہ ان دوبارہ type کرتا ہوں میں نے کہا equal sum bracket start اور جیسے میں نے bracket start کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی tip میرے پاس یہاں پہ available ہے اگر آپ اپنی tip کے اوپر pre pointer کو لکھے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ highlight ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی میں پہلے sell کا reference دیتا ہوں میں نے کہا پہلی value A1 ہے اس کے بعد میں coma press کرتا ہوں جیسے میں نے coma press کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ second number کے grid جو ہے وہ میرے پاس کیا ہوگیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ second number کے grid میرے پاس square brackets آ رہی ہیں یہ square brackets یہ show کرتی ہیں کہ آپ کا جو data ہے یا جو آپ کی working ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ optional parameter ہے اگر آپ A1 لکھ کر bracket close کر دیتے ہیں تو بھی آپ کا جو function ہے وہ A1 میں لکھوی value وہ آپ کو return کر دے گا وہ دوسری بات ہے کہ اگر ماں آپ نے 25 لکھا ہے تو یہاں بھی آپ کے پاس 25 ہی آ جائے گا تو single parameter کا یہ مطلب ہے اگر میں ایک اور parameter use کرتا ہوں so I just go there use a coma and then I click on another cell تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا A1 cell ہے دوسرا A2 cell ہے اور ان دونوں cells کے حوالے سے اگر میں نے جمع کرنا چاہوں تو میں نے enter press کیا جیسی میں enter press کروں گا اگر میں یہاں پر 10 لکھتا ہوں تو 25 plus 10 آپ کے پاس 35 جو ہے وہ اس cell میں answer آ جاتا ہے یاد رکھئے کسی بھی cell کے اندر لکھی ہوئی value جیسا کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کسی بھی cell میں لکھی ہوئی value یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک فارمولا ہے ہر فارمولا equal سے start ہوتا ہے کچھ فارمولاز ایسے بھی ہیں جو plus اور minus سے بھی start ہوتے ہیں بٹھان گے ہی پڑھیں گے کہ ہر فارمولا equal سے start ہوتا ہے then آپ کے پاس function کا نام ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ function کیا ہے تو sum ایک function ہے جبکہ یہ پورا ایک فارمولا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ سر یہ تو آپ نے کہا دیا ٹھیک ہے تو اور کیا ہو سکتا ہے پھر فارمولا کیسے ہوگا دیکھیں میں یہاں use کرتا ہوں plus میں ایک اور جو function ہے وہ استعمال کر لیتا ہوں like میں sum استعمال کرتا ہوں bracket start کرتا ہوں میں d1 اور d2 کو سما کرنا چاہتا ہوں میں نے poma لگایا d2 parameter کیا اور bracket close کی اور enter press کر دیا اب اگر میں یہاں values لکھتا ہوں میں نے cut 10 and again 10 تو آپ کا یہاں answer بڑھتا جا رہا ہے اب b equal سے لے کر آخر تک میرا فارمولا ہے جبکہ اس فارمولا میں sum کے دو functions کا استعمال کیا گیا ہے یہ sum کا پہلا function ہے یہ sum کا دوسرا function ہے اور بلکل اسی طرح سے میں نے parameter list use کی ہے اگر آپ اس parameter list کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس list کو بڑھا کرتے جائیں آپ جیسے جیسے اس list کو بڑھا کرتے جائیں گے آپ کے پاس references بڑھتے جائیں گے enter press کرنے پر آپ کا یہ result آ جائے گا اگر آپ ان میں کوئی values لکھ دیتے ہیں تو میں یہاں پر 3,4 type کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3,3,6,4,10 تو 55 میں 10 add over 65 جو ہے وہ answer آگئے ہیں یعنی اب وہ ان تمام values کو جمع کر رہا ہے اور یہ میں دو functions دو sum کے functions کی مدد سے perform کر رہا ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ formula بے کی ہے آپ ایک ہی cell میں ایک سے زیادہ function بھی استعمال کر سکتے ہیں ابھی ایک دیر میں ہم جو اور functions کی بات کریں گے تو ابھی پہلا function جو میں نے discuss کیا وہ میرا sum کا function ہے Microsoft Excel functions کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے یہاں تک کہ Excel نے Lotus کے اوپر جو priority حاصل کی اس کی بھی بہت بڑی وجہ جو تھی Microsoft Excel کے functions ہی تھے اب functions کے لیے یا formulas کے لیے اس کو اتنی importance دی گئی کہ formulas کے نام سے ایک الگ سے tab جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے آپ اس پہ click کرتے ہیں تو ribbon میں آپ کو function library then you have calculation اور solutions کی option جو ہے یہ آپ کو مل جاتی ہیں ہم یہاں calculations اور solutions کی option کی already بات کر چکے ہیں تو تھوڑی سی جس کی میں بات کروں گا وہ میرے functions ہیں پہلے آج ہم function library کی بات کریں گے اور اس کے بعد پھر کچھ name simplifying کر کے بھی اپنی working کو دیکھیں گے لیکن ابھی فیلحال میں نے function library پہ click کیا میرے پاس auto sum آپ پہلے جانتے ہیں سب ہم نے sum کرتے ہوئی یہ method بھی سیکھا تھا اس سے بھی جبع کیا جا سکتا ہے اس پہ click کریں آپ average, count number, maximum, minimum اور more function دیکھ سکتے ہیں وہی option جو میں نے بھی آپ کو پہلے دکھائی ہے insert function کے نام سے so i just close that میں یہاں جاتا ہوں میرے پاس کچھ recently used functions ہیں جو ابھی میں نے recently used کی ہیں اور کچھ آپ کے financial functions ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان کی ایک لمبی چوڑی list ہے اسی طرح کچھ آپ کے logical functions ہیں ان کی ایک لمبی چوڑی list ہے پھر کچھ text functions ہیں date and time سے related functions ہیں آپ کے پاس کچھ database کے functions ہیں کچھ آپ کے mathematical functions ہیں اور کچھ آپ کے پاس اس کے علاوہ اس کی تمام category میں engineering سے related cube سے related اور information سے related اور بہت سے چیزیں ہیں جو آپ کو یہاں پہ ملتی ہیں انہیں بھی آپ اپنے طور پر study کر سکتے ہیں آج کبھی اسی کے لیے ہمارا جو lecture ہے ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم کچھ بنیادی functions کو اپنے پاس اپنی working میں لے کر آ سکتے ہیں فائل کو save کر لیتے ہیں میں اس کو اپنے پاس desktop پر save کرنا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں سے click کر کے desktop application select کی اور desktop کے اوپر آپ اپنی اس فائل کو save کر لیں desktop اور یہاں جا کر آپ اسے save کر لیتے ہیں ہم اسے functions کے نام سے save کر لیتے ہیں سب سے پہلے start کرتے ہیں کچھ basic functions تو ہم یہاں پر جن functions سے start کر رہے ہیں وہ ہیں ہمارے کچھ math اور stat کے functions تو ہم نے math functions کے نام سے لیتے ہیں میں یہاں گیا میں یہاں جا کر کچھ values type کرتا ہوں میں نے یہاں پر تھوڑا سا اس کو بڑا کر لیتا ہوں تاکہ آپ clear لی دیکھ سکیں میں نے کچھ values type کی dummy values ہم نے یہاں پر type کر دے نہیں ہے typing کے دران میں کچھ ایسے کروں گا کہ کچھ values کو میں خالی چھوڑ دیتا ہوں کچھ کی جگہ میں text لکھ دیتا ہوں یہ text آپ dummy text بھی لکھ سکتے ہیں اور دسویں number پر پھر میں کوئی value جو ہے وہ count کر لیتا ہوں میرے پاس اس وقت 10 different values جو ہیں وہ 10 cells کے اندر لکھی ہوئی آگئی ہیں اب میں ان values کے اوپر مختلف functions apply کرنا چاہتا ہوں جو سب سے پہلا function میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی ہے یہ بھی ہم نے دیکھا sum function sum جمع کرتا ہے number values میں نے کہا equal sum bracket start sum parameters دیکھیں اور اس کو range دیکھیں میں نے کہا یہاں سے لے کر یہاں تک جتنی بھی values ہیں انہیں جمع کر لو میں نے یہاں سے sub bracket close کی enterprise کروں گا جیسی میں نے enterprise کیا آپ کے پاس ان values کا sum 2017 یہاں پر available ہو گیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں sum نہیں کرنا چاہتا میں کسی condition کے مطابق sum کرنا چاہتا ہوں اب کی دفعہ جو فارمولا میں یوز کر رہا ہوں وہ فارمولا ہے sum if کا فارمولا میں نے کہا sum if کیسے ڈیل کریں گے equal sum if bracket start جہاں سے ہی جمع کرنا ہے اور جس جگہ تک جمع کرنا ہے انہیں select کریں گے لیکن اگر آپ parameter list میں دیکھیں آپ کو parameter list میں وہ کہہ رہا ہے ابھی آپ نے range بتائی ہے ابھی آپ نے criteria بتانا ہے یا sum range بتانی ہے سم range کی گئی کیونکہ مجھے square bracket نظرہ آ رہی ہیں تو یہ میرا optional parameter ہے میں نے یہاں پہ کومہ لگایا اور اب مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ criteria بتاؤں criteria میں double quotes میں implementation کرتا ہوں میں نے کہا ان values کو جمع کرو جو کیا ہیں جو بڑی ہیں 500 سے آپ کے پاس کچھ operators ہیں تھوڑی سی بھی بات کرتے ہیں میں نے یہاں سے bracket close کی اگر ہم انگلیش کو پڑھ رہے ہیں تو انگلیش ہمیشہ left سے right کی طرف پڑھی جاتی ہے اسی طرح جب میں نے کسی operator کو پڑھنا ہو اگر میرے پاس یہ operator ہے اس کے جو opening سائٹ ہے اس سائٹ سے وہ بڑی اکھلی سائٹ ہے جبکہ اس سائٹ سے close angular bracket میں جس سائٹ پر یہ بڑی سائٹ ہوتی ہے وہ بڑے والی سائٹ ہوتی ہے تو یہ greater than کا سیمبل ہے اگر میں اسی کا reverse یا ایسے پروکل بنا ہوں تو یہ less than کا سیمبل ہے یہ greater than equal کا سیمبل ہے یہ less than equal کا سیمبل ہے اسے ہم equal کے لئے use کرتے ہیں کچھ جگہوں پر not equal کے لئے آگے چل کے اگر آپ میں سے پروگرامنگ میں جائے گا تو یہ سیمبل use کیا جاتا ہے excel میں not equal کے لئے ہم جو سیمبل use کرتے ہیں وہ یہ والا ہے یعنی less than اور greater than کا سیمبل اگر آپ اکٹھا انٹر کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس جو ہے not equal کی sense سے کاؤنٹ کیا جائے گا میں نے یہاں پہ انٹرپریس کر دیا یہ وہی operators ہیں جنہیں ہم اپنے criteria میں deal کرتے ہیں تو میں ایک دفع ذرا explain کرتا ہوں گے یہ میں نے لکھا کیا ہے میں نے کہا ہے some if جب بھی اس طرح لکھا ہوگا آپ میں اندر کی طرف سے باہر کی طرف پڑھنا ہے اندر سے باہر کی طرف پڑھنے سے کیا مراد ہے میں کہوں گا اگر یہ criteria fulfill ہوتا ہے تو sum کرو اس range پر یعنی اب اس range پر جائے گا دیکھے گا کیا یہ value 500 سے بڑھی ہے نہیں اس کو چھوڑ دے گا کیا یہ value 500 سے بڑھی ہے yes 564 ہے یہ جمع کرے گا چھوڑ دے گا چھوڑ دے گا اور جمع کرے گا یعنی اس کا مطلب ہے کہ 150 تک اسے صرف 2 values ایسے ملی ہیں ایک 564 ایک 554 ان دونوں کو وہ جمع کرے گا اور آپ کو جو answer ہے وہ return کر دے گا دیکھیں complete sum جو تھا وہ 2070 تھا لیکن ابھی میرے پاس جو complete sum آیا ہے وہ آیا ہے 1118 اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے 564 اور 554 کو صرف جمع کیا ہے یعنی صرف ان values کو جمع کیا ہے جو بڑی ہیں 500 سے clear ہے جی سب کو okay اب ہم کرتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ values ہیں کتنی جب ہم نے کسی چیز کو جمع کرنا ہوتا ہے تو ہم sum use کرتے ہیں جب ہم نے کسی چیز کو گرنا ہوتا ہے تو ہم count use کرتے ہیں count جو ہے وہ ایک بہت ہی important function ہے یہ ہمیں تعداد بتاتا ہے اگر آپ انھی functions کی importance دیکھنا چاہیں تو کہیں بھی اگر آپ status bar کے اوپر right click کرتے ہیں تو یہاں یہ دیکھیں آپ کو average count numeric count minimum maximum sum 1 3 4 5 6 6 number values numeric values جو ہیں وہ موجود ہیں میں نے یہاں جا کے کہا equal count bracket start and then I select these all 6 values میں نے bracket close کی enter press کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 6 answer آج ہے یعنی number values کتنی ہیں 6 میں نے کہا ٹھیک ہو گیا اس وقت میری numeric values کے پاس بھی 6 لیکن اب میں گھنا چاہتا ہوں کن کو number اور text دونوں کو تو میں نے کہا count a which is belongs to count all اگر آپ کسی بھی function کی details چاہتے ہیں میں نے کہا count a اور shift f3 جیسے دیکھیں shift f3 تو بات ہوں کیا ہوتا ہے یہ وہی box آگیا جو میں نے پہلے آپ کو دکھایا ہے اس پہ وہ مجھے بتا رہا ہے کہ count a کا function کیا کرتا ہے یہاں وہ آپ کو کہہ رہا ہے count the number of cells in a range that are not empty اب اگر آپ اس کے بارے میں فردہ جانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ count a لکھ کر go کر دے جیسے آپ اس کے بارے میں search کریں گے count a پر آپ کو لے جائے گا count b یہاں کہہ رہا ہے اس سے ملتا جلتا ہے sub total اور aggregate کے فارمولاس بھی ملے بلے ہیں ملتا ہے just study count a میں نے کہا count a کیا کرتا ہے counts the number of cells in a range that are not empty تو اگر کسی بھی آپ function کے بارے میں help چاہتے ہیں تو آپ insert function میں جا کر اس کی options study کرتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کے بارے میں help لے سکتے ہیں لیکن ابھی کیونکہ کیونکہ میں آپ کو count a کی بارے میں بیسے بتان لگا ہوں تو میں نے کہا count a کیا کرتا ہے text اور number دونوں کو جمع کر لیتا ہے تو میں نے اپنی range select کی enterprise کیا لیکن اس نے مجھے count کرتے ہیں text کو بھی count کر لیا چھے number تھے اور ایک text لے لیا اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں blank cells کو گنیں تو پھر آپ کہتے ہیں count if کا فارمولا کیسے equal count if bracket start آپ یہاں جاتے ہیں یہاں جا کے آپ range select کر لیتے ہیں لیکن اب کیونکہ یہ count if ہے تو range کے بعد آپ کو criteria بھی دینا ہوگا تو آپ نے کہہ دیا کومہ میں چاہتا ہوں ان values کو جو کہ بڑی ہیں 500 سے جس کے لئے basically ہم یہاں آئے ہیں میں نے یہاں سے bracket close کی enter کیا تو کہہ رہاں دو values ایسی ہیں یعنی 564 and 554 جو کہ آپ کے پاس یہاں آ جاتے ہیں انہی کا sum میں نے بھی آپ کو یہاں دکھا رہا تھا اور count اور فارمولا میں گرنا چاہتا ہوں کہ خالی values کتنی ہیں تو میں نے کہا جی count blank کا فارمولا use کرتے ہیں equal count blank اور میں expect کرتا ہوں کہ یہ فارمولے کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ فارمولا کیا کرتا ہے اس range میں دو سیل ایسی ہیں جو خالی ہیں مجھے گن کے بتا دیا کہ دو سیل آپ کے پاس خالی ہیں ایک یہ والا ہے اور ایک یہ والا ہے میں نے کہا کہ میں تو گنا چاہتا ہوں کہ all cells کتنے ہیں اب اس کے لئے تو فارمولا نہیں ہے تو پھر ہم ٹھوڑ اسی common sense use کریں گے ہم دو یا دو سے زیادہ فارمولوں کو ملا کر ایک فارمولا بنائیں گے کیسے میں نے کہا count a یہ مجھے text اور number ڈو ڈرڈ کر دے گا میں نے یہ رہی دے دی اور اسی میں میں جمع کر دوں گا count blank اور جیسے میں جمع کروں گا تو میرے پاس یعنی پہلے حصے کا answer جو تھا وہ تھا 8 اور دوسرے حصے کا جو answer ہے وہ تھا 2 تو یہ مجھے 8 plus 2 10 کو return کر دے گا یہاں تک clear ہے جیسے میں نے کہا جی یہاں تک اگر آپ کو clear ہے تو یہ آپ کے پاس cells آگئے ہیں لیکن ابھی مجھے یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ text cells کتنے ہیں اب text cells کو گرنے کے لیے میں نے کہا equal count text تو وہ تو مجھے مل ہی نہیں رہا لیکن جو میں لکھ رہا تھا تو یہ help پہ بھی مجھے show کر رہا ہے یہ یہ functions جو ہیں وہ آپ count کے deal کر سکتے ہیں پانچ functions ہوتے ہیں count counting 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 ifs لیکن ابھی مجھے یہاں count text کہا ہی نہیں ملا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں count a کروں تو آپ سب کو پتا ہے کہ اگر آپ count a کریں گے تو آپ بس text اور number آ جائیں گے اور اگر آپ بس text اور number ہیں تو آپ اس میں سے minus کر دیں count count سے آپ کے پاس صرف number آتے ہیں تو text اور number کی تداد میں سے اگر میں number کی تداد کو minus کر دیتا ہوں enter کرنے پر میرے پاس text کی تداد آ جائے گا یعنی آپ دو یا دو سے زیادہ functions کو بھی کسی بھی cell میں use کر کے اپنی calculation فارم کر سکتے ہیں یہاں تک تیر ہے جس سب یہاں تک اگر کوئی پوچھنے والی بات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں clear okay next we have discuss another function ایک اور function کی بات کرتے ہیں اور یہ function ہے میرے پاس میں چاہتا ہوں sum میں نے کر لیا عداد میں نے نکال لیا اب میں ان کی average نہیں چاہتا ہوں average نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے sum of values divided by number of values میں نے کہا average مجھے نکال لیا ہے post اردو میں اسے کہتے ہیں پرانے زمانے میں اس کو نکالنے کا طریقہ ہوتا تھا کہ پہلے ہم sum کرتے تھے پھر انہیں full number پہ تداد پہ divide کرتے تھے اور پھر آل سر آتا تھا پر اب میں چاہتا ہوں کہ یہ میں count formula سے کروں تو میں نے کہا equal count equal average average start چارٹ اور اپنی ریلز کو select کریں دیکھیں کالے بھی 345 آیا تھا جیسے میں نے انٹرپیس کیا میرے پاس آنسل 345 آ گیا ہے تو یہ بھی میرا ایک function ہے جسے میں یہاں پر deal کر سکتا ہوں میں یہاں پر دیکھ سکتا ہوں تو کسی بھی function کے بارے میں مزید ایک پھر سے repeat کرتا ہوں اگر آپ help دیکھنا چاہتے ہیں تو shift F3 دبائیں اگر آپ اسی function نہیں آج solution set میں ہوں گے وہ آپ کو بتا دے گا اس کے پیرامیٹرز میں آپ نے کیا کیا لکھا اس سے کیا آپ کو return ہو رہا ہے پیرامیٹر میں لکھتے کیا ہے اس کا meaning کیا ہے اس سارے تیل دکھانے کے بعد آخر میں وہ آپ کو result بھی show کر دے گا اور اگر آپ کسی بھی SSL میں لکھتے ہیں جہاں آپ نے فارمولا نہیں لکھا ہوا تو اگر آپ وہاں جا کر shift F3 دبائیں گے تو insert function کا dialog box کھلے گا اس میں آپ average یا جو بھی فارمولا آپ نے ابھی use کیا ہے اسے use کر کے آپ go کریں گے اور وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ فارمولے آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں is it our most recently used recommended اس وقت جو ہوا ہے کیونکہ وہ میں نے کیا تو recommend کر رہا ہوں کہ یہاں سے آپ نے جانا ہے اور اگر آپ اس پر click کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ date کے فارمولے بھی ہیں کچھ time کے فارمولے بھی ہیں ابھی فی الحال جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کچھ statistical formulas ہیں جو کہ آپ کو یہاں پر نظر آتے ہیں یا ان کے حوالے سے working بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یا اس کا implement بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ mostly تمام فارمولے پڑھے اور پڑھائے نہیں جاتے اس لئے اگر آپ کو کبھی بھی کوئی ایسی ضرورت پڑھے کہ آپ کو کوئی فارمولا deal کرنا ہے تو آپ اس فارمولے کے اوپر click کریں اور اس کے بارے میں آپ پڑھتے جائیں کہ اس کی کیا working ہے میں prefer کرتا ہوں ان کے job میں جب بھی آپ کو وقت ملے اگر آپ ایکسل میں اپنے آپ کو improve کرنا چاہتے ہیں تو ان functions کا زیادہ سے زیادہ استعمال جو ہے وہ آپ اپنے پاس کر کے ضرور دیکھیں پھلال ایک دور statistical function کی بات کرتے ہیں بڑے common بھی آپ کے familiar functions ہیں تو ان کی بات کرتے ہیں میں سب سے بڑی value دیکھنا چاہتا ہوں میں ایسے کرتا ہوں ان دونوں کو ہائٹ کر دیتا ہوں تاکہ میں آپ کو properly دکھا سکوں تو میں نے اس کو ہائٹ کر دیا ایسے کرتے ہیں ان دونوں کو بھی ہائٹ کر دیا میں نے یہاں کلک کیا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان میں سب سے بڑا cell یعنی رکھنے والا value رکھنے والا cell کون سا یا کون سی value اگر میں generally study کروں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ 564 سب سے بڑی value اگر آپ نے click کرنا ہوں میں نے کہا max bracket start range and then time so you got it 564 یہاں کی maximum value وہاں کی اگر آپ یہاں پر minimum value دیکھنا چاہتے ہیں میں نے یہاں پر min کا function لگایا equal min minimum value minimum value کرنے کے لئے تو سب سے چوٹی value کون سی ہے جی 1 1 1 1 1 1 1 25 change result ہوگا تو function بھی اس وقت change result میں شو کرے گا clear ہے کہ سب کو max & win کے بعد سوال یہ پیدا ہوا یہ تو آپ نے سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی value بتا دی لیکن sometimes ایسا ہوتا ہے کہ مجھے دوسرے نمبر کی یا تیسے نمبر کی بھی نہیں چاہیے جیسے ایک سرسکول colleges کے اندر اگر آپ آپ کر رہے ہیں تو result بناتے میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کس student کے marks وہ دوسرے نمبر پر ہیں یا کس student کی تیسے نمبر پر ہیں اسی طرح اگر آپ کسی marketing company کا database discuss کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ sales کس کی ہیں دوسرے نمبر پر کس کی سیلز ہیں یا تیسے نمبر پر سیلز کس کی ہیں یا کس کس نے اپنے تارگیٹ ہائیلی ڈیفرنس سے کیے ہیں پروف کیے ہیں کس نے نہیں کیے تو یہ ساری ورکنگ کرنے کے لیے بھی آپ جس فارمولے کا استعمال کرتے ہیں وہ ابھی ان کی بات بھی کرنے لگے ہیں مجھے اوپر سے نیچے کی طرف اگر values دیکھنا ہوں تو فارمولا ہے large میں نے large کا فارمولا use کیا large میں نے کہا equal اب یہ کیا کرنا چاہتا ہوں تو میں largest value دیکھنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا large practice start array یاد رکھی گا array کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک جیسی values کیونکہ یہ نمبر کے اوپر دیکھے گا تو یہ صرف نمبر پر دیکھے گا اگر یہ تیکس پر میں سلیکشن کروں گا تو صرف تیکس پر دیکھے گا تو یہاں اس میں مجھے کہا array اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ kf value بتاؤ یعنی وہ کون سی value ہے جس کے مطابق آپ study کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو سب سے بڑی value چاہیے آپ یہاں پر one type کر دیں اگر آپ کو دوسرے نمبر کی value چاہیے آپ یہاں پر two type کر دیں اگر آپ کو تیسرے نمبر کی value چاہیے آپ یہاں پر three type کر دیں فارمولا یہ کیا ہے لیکن ابھی دیکھیں گا میں اس کو تھوڑا سا change کر رہا ہوں کیسے میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہاں پر پہلی position والے یہاں پر دوسرے اور یہاں پر تیسے نمبر والے چاہیے یہاں ساری کیے گا یعنی پہلی دفعہ میں اس فارمولے میں three کی بجائے one چاہتا ہوں تو میں three کی بجائے اس cell کا reference دے دیتا ہوں آپ سب کو پتا ہے جب میں کسی فارمولے کو drag کروں گا تو اس کی range change ہوگی a1 a2 ہو جائے گا a10 a11 اور j3 j4 j3 کے لئے تو بات سمجھ آتی ہے ان دو کے لئے سمجھ نہیں آتی وہ آپ اس کو fix کر دے اب آپ اس فارمولے کو drag کریں گے دیکھیں یہ first second اور third جو ہے وہ آپ کے پاس return ہو گئے ہیں clear ہے ہی سب کو اب میں یہ چاہتا ہوں یہ تو ہو گئے اوپر سے بات اب میں نیچے سے بات کرنا چاہتا ہوں یعنی چھوٹے سے بڑے کی طرف فارمولا ہے small میں نے کہا small equal small and then you go there and select a range میں نے یہاں سے range select کی کومہ پریس کیا اور یہاں پر جا کر آپ نے اس ہی سیل کا reference دے دیا reference دینے کے بعد آپ اپنی values کو جا کر fix کر لیں اور اسی طرح جب آپ اسے drag کریں گے تو آپ کے پاس جو آپ کی values ہیں وہ سب سے چھوٹی value 125 اس سے بڑی 150 یہ دوسر نمبر کی چھوٹی اور پھر تیسے نمبر کی چھوٹی value جو ہے وہ آپ کو 221 وہ نظر آ رہی ہے یہاں تک clear ہے جی سب سے یہاں تک یہاں تک یہاں تک اوکی اب میں یہاں گیا اور میں یہاں اوکی next one we have میں یہاں جاتا ہوں میں یہاں پہ کچھ values جو ہے وہ type کرتا ہوں چلیں یہاں ہی روکتے ہیں یہاں تک کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں یہ یا رہا ہے اور